عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری تیس سال صحابی جلیل ہیں بستر پہ تھے اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہیں ان کے حالت دیکھی کہ تیس سال سے بستر پہ ہیں تو انہوں نے فیلٹ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اس حالت پہ ہم لوگ پریشان ہیں اور اتنی برا حالت تھے کہ انہوں نے سٹڈا اور انہوں نے سٹنے اور انہوں نے انہوں نے اپنے حالت پہ ریلیف کریں جس میں بیٹھ سوٹ پڑ جاتے ہیں اور جسم میں مختلف خڑے ہو جاتے ہیں دانے نکلاتے ہیں اور جسم خراب ہوگی کرنے شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے حسین نے کہا کہ اللہ ہی میں تمہیں ایسی بابا بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ صبر کرنے کے وجہ سے مجھ جتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں اور انجلیں ہونے پڑھے رہے میں سلام پہ پہ جاتا ہوں اور میں بھی بھی سلام اور اللہ تعالی نے میری لئے اس صبر پہ جو عجر کا بندوبست کی ہے وہ ایسا نہیں مجھے اور وہ ایسا 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 کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا محبہ ہے جو میرے رب کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس دنی میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جب پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے کہہ رہا ہے تو اگر میں جا رہا ہوں میرا ایکسیڈٹ ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی لیکن مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی خوصیت تھا کہ میرے اس ساتھ سے کسی قتل ہو نہ ہوتا یا میں اس ساتھ سے گناہ کرتا جو مجھے جہنم میں لے جاتا ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے ہر چیز اللہ تعالی کی اس میں خیر و برکت بھری ہوئی ہے اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal it burns what it burns and leave what it leaves no matter how much damage it creates and causes rather than saying I wish Allah تعالیٰ have done it this جوس نے نہ کیا ہو یا میں یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے ہے جوس نے کیا ہو ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا علم میں ہو جائے کامل علم میں کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی بلید ہم تو ہل فائر یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا گناہ میں پڑ جائے گا مال کی ویسے کی جہنم میں چلا جائے گا سو اللہ سبحانہ وتعالی out of his mercy orders the angels کہ اسے کام میں رکاوٹ بن جائے اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ ہی مجھے نظر بد لگئی واللہ ہی مجھ پہ جادو ہو گیا واللہ ہی میں برباد ہو گیا ابن مسعود says کہ this is nothing but the blessing and bounty of اللہ سبحانہ وتعالی on this person سبحان اللہ